چیف الیکشن کمیشن مصطافی ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نامر صحافیوں کی جانب سے بڑا مطالبات سامنے آ گیا سینئر انکر پرسن نسیم زہرہ نے ایکسپر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انصاف ہوا آئین کو برقرار رکھا گیا ای سی پی کا غیر منطقی قدم اور تیرہ جنوری کے فیصلے کے تباہ کن اثرات سب کو آٹھ سے پانچ کی اکسریت سے تبدیل کر دیا گیا پی ٹی آئی اب واپس آ گئی ہے کیونکہ تحریک انصاف سنی اتحاد کانسل کا لیبر لگا کر ستتر اضافی سیٹیں حاصل کر رہی ہے حکومت دو تہائی اکسریت کھو چکی ہے اب صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں تبدیلیوں کا امکان ہے حکومت کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف اپیل دار کرنے سے اس فیصلے میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے سینئر صحافی محمد مالک نے لکھا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر کی تھوڑی سی بھی عزت باقی ہے تو سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد وہ اسطیفہ دے کر مدت سے پہلے گھر چلے جائیں سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کا لدم قرار دیا ہے چپ جسسس آف پاکستان جسسس قاضی فائزیزہ کی سربراہی میں عدالت عزمہ کے تیرہ رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جسسس منصور علی شاہ نے سنایا عدالت نے تیرہ مئی کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن غیر آئینی قرار دے دیا سپریم کورٹ کے افشریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان سے محروم رکھ کر کسی پارٹی کو انتخابی عمل سے محروم نہیں کیا جا سکتا